داڑھی آخر ضروری کیوں؟ داڑھی کو دیکھ کر عموماً دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو سنت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اور یہ کہ آخر تمام انبیاء نے داڑھی کیوں رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت حارون علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرص جس نبی کی سنت کا متعلیہ کر لیں انہی کو آپ بارش پائیں گے مسلمان مرد اللہ کے حکم کی تعمیل اور میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھتے ہیں دوستو مزید بات کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ سب کی دلی مراد پوری فرمائے پیارا اسلام کی ٹیم کو اسی طرح محنت اور لوگوں میں محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو داڑھی کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر ہیں لیکن شاید آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں کہ جدید سائنسی تحقیقات داڑھی کے فوائد کے متعلق اپنی کئی ریسرچز پیش کی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں انفیکشن سے بچاؤ روزانہ شیو کرنے سے سب سے زیادہ پیدا ہونے والا اور سب سے بڑا مسئلہ انفیکشن ہے شیو کرنے سے عام طور پر جلد پر سرخ رنگ کے دانے نمودار ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک خاص طرح کا بیکٹیریہ ہے جو جلد پر جلن کے ساتھ ساتھ دانے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے ڈاکٹر ٹونی فلپس کے مطابق جلد پر پائے جانے والے بال شیو کرنے کے بعد جلد کے اندر دوبارہ اگنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جلد پر سرخ رنگ کے دانے پیدا ہوتے ہیں اور اگلی دفعہ شیو کرنے پر یہ دانے بلیڈ سے کٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن پیدا ہوتی ہے الرجی سے بچاؤ کا ذریعہ اگر آپ کو پولن یا گرد سے الرجی ہے تو داڑھی یا موچھیں اس سے بچنے میں کسی حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہیں کیونکہ یہ پولن اور گرد کو سیدھا ناک میں داخل ہونے سے روکتی ہیں کیونکہ یارک ٹیسٹ سے غزائی الرجی کے ماہر ڈاکٹر گل ہارٹ کہتے ہیں کہ چہرے پر موجود بال سانس میں جانے والی پولن اور گرد کو روکنے کا سبب بنتے ہیں اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ داڑھی اور موچھوں میں پھنسنے والے گرد اور پولن کے ذرات کا جسم آہستہ آہستہ آدھی ہو جاتا ہے اور جسم ان ذرات کے خلاف اپنی مضاہمت بند کر دے یعنی آپ کی حساسیت اس چیز کے لیے ختم ہو جائے اور اس طرح آپ کی الرجی کا خاتمہ ممکن ہو جائے جلد کے کینسر سے بچاؤ کا ذریعہ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ داڑھی جلد کے کینسر سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے جیسا کہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی ساودرن کوئیس لینڈ نے حال ہی میں اس موضوع پر ریسرچ کی ہے کہ چہرے پر موجود بال سورج کی الٹرا وائلٹ شواؤں سے بچنے میں کس حد تک مددکار ہیں ان کی شایہ کردہ ریپورٹ کے مطابق داڑھی جلد کو نوے فیصد تک سورج کی نقصان دہ شواؤں سے بچانے کا سبب بنتی ہے اور اس کی افادیت داڑھی کی لمبائی اور بالوں کے رخ پر منحصر ہے جھوریاں پڑھنے کی رفتار میں کمی ڈاکٹر فرائیڈ من کا کہنا ہے کہ سورج کی روشنی کا براہ راست جلد پر پڑھنا جلد کی خرابی اور اس پر پڑھنے والی جھوریوں کا بنیادی سبب ہے سو یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر چہرہ گھنی داڑھی سے ڈھکا ہوا ہو تو یہ داڑھی چہرے کو بڑھتی عمر کے اثرات سے کافی حد تک محفوظ رکھ سکتی ہے شدید سردی میں داڑھی چہرے کو گرم رکھنے کا قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے وقت کی بچت ایک اور دلچسپ لیکن قابل افسوس بات یہ کہ ہماری زندگی کے عوستن ایک سو انتالیس دن مڈی ہوئی داڑھی کے ساتھ نالے میں بہ جاتے ہیں اور ابھی میں نے اس میں وہ ہزاروں روپے شامل نہیں کیے جو ہم ریزر شیونگ کریمز اور آفٹر شیونگ کے دیگر لوازمات پر خرچ کرتے ہیں اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی بھی دیتا چلوں کہ آپ اپنے اس قیمتی وقت کو کئی گناہ بہتر چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ میرا دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جس سے زندگی میں کسی بھی معاملے یا مرحلے پر کبھی بھی بہترین رحمائی چاہتے ہیں تو بس بغور جائزہ لیجئے کہ اسلام اس معاملے میں کیا احکامات دیتا ہے بے شک دین اور دنیا کے معاملات میں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا ایمانی جذبے کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک شیئر سے کسی کی دنیا بدل جائے جزاک اللہ خیرہ